جھارکھن کی راچنیتی گرم ہے زمین گھوچالے کے معاملے میں ہیمن سورین کو ایجی نے غرفتار کر لیا ہے ہیمن سورین کی غرفتاری کے بعد چمپائی سورین جھارکھن کے مخیمنتری بنیں گے بدعا دیکی سورین پریوار اور جے ایم ایم کے اوپر کیس مقدموں کا لمبا اتحاص رہا ہے چار فروری انیس سو تیہتر کو دھنباد میں آستھاپنا سے لے کر اب تک جے ایم ایم میں کئی بار بھی بھاجن اور ان کی نتاؤں پر درجن و مقدمی ہو چکے ہیں آندولن کے دوران جے ایم ایم کے کبھی عدیقش رہے نیرمل میں تو سہیت درجن و نتاؤں کی موت بھی ہوئی ہے کئی موقع ایسے بھی آئے جب لگا کہ جے ایم ایم کا آستی تو ختم ہو جائے گا لیکن اگلے ہی چناؤں میں جے ایم ایم کی واپسی ہو گئی اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جے ایم ایم کا اتحاس کافی سنگھرش بڑا رہا ہے اور وہ کافی آندولن سے جڑے ہوئے رہے ہیں جھارکن مختی موچہ کے استھاپنا بغنہ دیش کی موقتی واہنی اور ویتنام کے سنگھرشوں سے پرمہاویت ہو کر مارسوادی چین تک کے ایک ہی روائے نے اپنے دیکھ ریکمی کاروائی کی تھی روائے چھارکن کے شیطر کو ایک آدش مارسوادی شٹیٹ بنانا چاہتے تھے اس کے لئے انہوں نے درجن و دباؤ سمو کا گٹھن کیا تھا جن میں سے ایک جے ایم ایم بھی تھا جے ایم ایم کے کمان جھارکن کی دو پرموخ جن سنگھا والے سمو کے نیتہ وینود بیہاری مہتو اور شبو سورین کو دی گئی تھی وینود بیہاری مہتو کا عدیقش بنایا گیا اور شبو سورین کو مہا سچیو بنایا گیا جے ایم ایم کے اس تھاپنا کے سمیں ایک روائے بیہار ویدھان سوا کے صدد سے تھے اور ان کے سنکشن میں شبو سورین ٹوڈی کے جنگلوں میں مہا جنوں اور تھات شرسکوں کے خلاف لڑائی لڑائے تھے یعنی جو شوسیت ورک تھے ان کے خلاف لڑائی لڑائے تھے اس لڑائی کے دوران کئی بار ہنسک جھڑپ بھی ہوئی تھی جس کارن شبو سورین پر کئی مقدمے در چھو گئے تھے جس دن جے ایم ایم کے اس تھاپنا کی بڑی ریلی ہوئی تھی اس دن بھی شبو سورین کی غرفتاری کی آشنگ کا بنی ہوئی تھی وہیں جے ایم ایم کے اس تھاپنا کے کچھ ہی دنوں کے بعد قانون بیوستہ کا حوالہ دے کر سرکار نے ایک روائے بیہاری مہتو کو غرفتار کر جیل بھیج دیا گیا تھا سال انیس سو چھوہتر میں پھر یہ نیتہ جیل سے جب باہر آئے تو آپاتکال کے دوران ایک بار پھر ایک روائے بیوستہ بیہاری مہتو اور شبو سورین کو پولیس نے غرفتار کر لیا تھا وہیں انیس سو ستہتر کے لوگ سبا چناؤں میں ایک روائے جیل سے ہی چناؤں جیت گئے لیکن اس بیچ شبو سورین کی دوستی کانگریس کے ساتھ ہو گئے وہیں شبو سورین کے نترتو میں جی ایم ایم میں ویبہاجن ہو گیا اور شبو ویدان سبا چناؤں میں اتر گئے جن میں ان کی ہار ہو گئے ویدان سبا چناؤں میں ہار کے بعد شبو نے ٹونڈی شیطر کو چھوڑ دیا اور وہ سن تھال پر گنا چلے گئے جی ایم ایم کا ایک گوٹے بیوستہ بیہاری مہتو کے نترتو میں سکریہ تھا اور دوسرا گوٹے شبو سورین کے نترتو میں پھر 1989 میں ایک روائے کے پریاسوں سے دونوں گوٹ کو ایک منچ پر لائے گیا وہیں سال 1991 میں بیوستہ بیہاری مہتو کو لوگ سبا چناؤں کی کچھ دنوں بعد نیدھن ہو گئے تو ان کی اور ان کی نیدھن کے بعد ان کے بیٹے راج کشور مہتو گریڈری سے سانسد بنے وینود بیاری مہتو سے نیدھن کے بعد جی ایم ایم میں ایک بار پھر ویبھاچن ہوا اور ان کے بیٹے راج کشور مہتو اور کشنا مارڈی نے بھی دروہ کر دیا جی ایم ایم ایک بڑا ویبھاچن ہوا اور ایک جھاموموم مارڈی کا گھٹن رک کیا گیا جس کے بعد جی ایم کی دیش پھر میں کافی زیادہ بدنامی ہوئی ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ایم ایم ہے یعنی کہ جو ہیمن سورین کی جو پارٹی ہے وہ کافی سنگھر سے بنا رہا ہے اور کیسے ان کا جو اتحاس رہا ہے وہ کیسے اتحاس رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں